یہ ہے چھوٹا ان بریکبل ووک اور یہ ہے بڑا ان بریکبل ووک چھوٹے والے ان بریکبل ووکس میں ڈال دیا ہے میں نے ننکی شور کو بڑے والے ان بریکبل ووکس کے اندر ڈال دیا ہے موٹے کو اور جو پی ان کو توڑ کر سب سے پہلے باہر آئے گا اس کو ملیں گے یہاں پر پچاس سجار روپے تو گائی جیدن آپ سوچ رہے ہو اتنا یہ چیلنجن کے لیے آسان نہیں ہونے والا ہے یہاں پھر آپ دیکھو ہم نے نا یہ لوہے کے جھنجیر بھی لگا رکھی ہے اس کا دوستو ہے نا یہ بوڈی ہے اس کی باہر والی شٹیل کی اور اتنا ہی نہیں اندر ہے لکڑی دیکھو بھائی تین تین پڑتے ہیں ٹوٹلز تو ان کو توڑنے میں کافی زیادہ ٹیم لگنے والا ہے اور سیم ٹو سیم یہاں پر بھی ایسائی ہے باہر ہے یہ شٹیل کی پرت پھر ہے لکڑی کی پرت اور بعد میں دیکھو یہ رسی بھی باندھی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بوکس اپنی اپنی مرجی سے لیا ہے اور ان کا چیلنج شٹارٹ ہوتا ہے اب توڑو باہر آؤ جللی اب اس کو یہ توڑنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کوہن باہر آتا ہے اور کس کو ملتے ہیں پچھا ہزار روپے سن سنے ایک رول سے تو سامنے کی طرف سے نہیں توڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو کہاں سے توڑ اس کو ادھر سے توڑ اوپر سے توڑ پیچھے سے توڑ یا ادھر سے توڑ سنے ایسے توڑے ہوا اسے ڈھیک ہے نا ایک باہر ساڈے سے توڑ پیچھے سے توڑ تو گائز ہمیں اس کو توڑ دیں گے کے بعد تو ہم نے یہاں پہ سامنے کی طرف گیٹ بنایا ہے تو ہو سکتا ہے پہ سامنے سے کمجور اس لیے گائز ہم اس کو دیں گے سامنے سے پھائیں پھائیں یہاں پچھا ہزار روپے جیتا ہے یہاں پہ کڑکڑکڑک نٹ ہے باہر کس کی جولی میں جاتے ہیں کوئی توڑنے کے لئے دینا کچھ کچھ نہیں ملے گا بعد میں ملے گا بعد میں ابھی توڑا ہوں اس کو توڑنا کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر انا طاقت لگانے کے لئے جگہ نہیں ہے انہوں نے توڑنے کے لئے کچھ بھی نہیں دیا ابھی تک تو لیکن میں اپنا جو گھٹ پہلے سے لکھایا ہے پاہر سے اندر ڈال کے سی بھلا جس کو پتہ نہیں ہے میں کیا ڈال کے لکھایا ہوں دیکھو کہ اس یہاں پہ ڈال کے لکھایا ہے ایسے تو کیس کو ہم ایسے تو توڑ نہیں سکتے تو گائز میں نے ابھی تو ان کو کچھ بھی ہو جا نہیں دیا ہے وہ اپنی ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو اتنے سارے ایکیومنٹ ہے اور اس گھڑے کے اندر ہے بہت ساری پرچیا تو آئیڈیا کچھ ایسا ہے اپنے ان سے پرچیاں نکھوانے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کو کون سا والا اوزار ملتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے باہر آتا ہے اوزار کیجئے ایک پرچی نکال ایک نکال لیے بس ایک گائز یہاں پہ ہم دیکھیں گے کیا نکالتا ہے ہتوڑا چھوڑا تو گائز یہ اتنا بڑا سا ان بریکبل باکس ہے لیکن اس کو ملا ہے یہ چھوڑا والا ہیمار یہ لے بھائی کچھ نہیں ہونا ہے اس سے تو بھائی اس کی قسمتی خراب ہے اور اب دیکھتے ہیں گائز کی کسی قسمت ہے کشور ہاں پہلے تو یہ بتا یہ پلائر تیرے پاس کیسا ہے گائز یہاں پہ آپ دیکھ لو پلائر دے ادھر پلائر دے یہ تو میں چھپا گیا ہے یہ چیٹنگ ہے پتہ ہے تو گائز یہ تو بہت خطرنا چیٹنگ ہے کشور ہاں پلائر اندر لے کے چلا گیا اور میں نے پورا چیک کیا تھا کہاں پہ ڈال کے لے کے گئے تھا انڈریویل میں چیز گائز انڈریویل میں ڈال کے لے کے گئے اس کو باہر نکالو یہ چیٹنگ کر رہا ہے ہم اس کو کوئی پی اوزار نہیں دیں گے گائز ہم اس کو کوئی بھی ایکیومنٹ نہیں دیں گے اب تو ایسے ہی لڑ اس کے اندر کچھ نہیں لیا کچھ نہیں لیا کیوں نہیں لیا تھا تو اندر لے گئے تو ہنڈری پرسینٹ اس کو یوز میں لیا ہوگا اور گائز اب اس کو سیکنڈ بار جب اس کی باری آئے گا تب ہی اس کو کچھ نہ کچھ ہم اوزار دینے والے ہیں باقی اس سے پہلے تو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے اوہ مائی گاڈ یہاں پر میرا ہتھوڑا ہی ٹوٹ گیا اور لیکن میں نے یہاں پر دیکھو یہاں پر اتنا بڑا میں نے چھیت جو نا وہ کر دیا ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہمارا ہتھوڑا جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے کوئی نہ اس کو تھوڑا سا ریپیئر کر کے اچھے سے ٹوڑیں گے تو اس طریقے سے واپس ریپیئر ہو چکا ہے اس کے مدد سے میں اس لکڑی لکڑی کو پورا ہٹا دوں گا باٹھا جو چھتڑا ہے اس کو میں ہٹا نہیں پاؤں گا تو گائیس انہوں نے میرے کو کچھ بھی نہیں دیا میرے ہاتھ پیری کافی ہیں ان کو دیکھنا میں دکھا ہوں میری تاگٹ ڈیوش 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 بھائی یہ اٹھا ہو جائے سب سے پہلے یہ باننا آ جائے دیکھو کتنی جانا یہ طاقت لگا رہا ہے اتنا بڑا ہے نا اس نے ہولزوں کر دیا یہاں پر اس طرف موٹے جلدی کر یہ باہر نکل جائے گا جلدی کر دیکھو میرا ہاتھ میں کچھ مچھے تو نے تو ابھی تر یہ چھوٹا سا بھل بھی نہیں کیا اس نے اس نے بڑا ہول کر دیا وہاں پر کہاں پہ کیا اس نے جلدی کر جلدی جلدی اور تھوڑی دیر میں میری ساست جو کچھو رینا اس وقت کو توڑ سکتا ہے بھائی کس طریقے سے توڑ رہا ہے دیکھو اور ابھی انا بھال پر آپ دیکھ لیا ہے کہ یہ اتنا سا ہول کر پایا یہ دیکھو یہ ہول ہو گیا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب سے پہلے باہر نکلے گا لیکن نہیں کچھو رینا بینہ کسی اوجار سے بھی کس طریقے سے اس کو توڑ رہا ہے بھائی خطرنار طریقے سے توڑ رہا ہے اور بلکہ دو نوی کافی جادہ مطبوت ہے پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلے باہر آ جائے گا دیکھتے ہیں کون باہر آتا ہے سب سے پہلے موسیقی موسیقی اب ہم ان کو واپس یہاں پر اوزار دینے والے ہیں پچے نکال پچے نکال ابھی تک کشور کو ایک پی نہیں ملا جیہا دوستو اس نے چیتنگ کی تھی لیکن کوئی بات نہیں اب اس کو دے دیں گے نکال ایک جلدی کیا ہے اس میں سکروڈرائیور بڑا بڑا والے سکروڈرائیور گائز اس کو ملا ہے بڑا والے سکروڈرائیور یہ والے سکروڈرائیور ملا ہے اس کو تو یار اس سے کہنا یہ کافی جادہ اچھی طریقے سے اس کو توڑ سکتا ہے موٹے آیا گائز اب ہے موٹے کی باری ایک پچے نکال فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ملتا ہے پلایا پلایا تو گائز اس کو ملا ہے یہ پلایا کوئی نہیں کچھ نہ کچھ تو یہ کام میں آئے گا باقی ہے میرے ساب سے کشور باہر نکل سکتا ہے کیونکہ اس کو اچھے چیز ملی ہے اس کو ملا ہے اس کو ملا ہے سکروڈرائیور اس کی مطلب سے یہ کیا کر سکتا ہے ہول کر سکتا ہے اور گائز جو ہی اسکروڈ ہے دیکھو آپ یہ اس طریقے سے بہت سارے اسکروڈ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کھول سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون باہر نکلتا ہے باقی ابھی دیکھ لو آپ اس نے تو کیونکہ اچھا ہول کیا ہے اور یہاں پر اس نے اس کو پورا ہی ڈھیلا کر دیا یہاں جو سارے اسکروڈ ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں کبھی بھی کوئی باہر آسکتا ہے اور مجھے کافی ایکسائیٹمنٹ ہے کہ کون پسہ ہزار رو پر جیتے گا جللی کرو جللی اب میرے پاس آ چکے یہاں پر یہ پلائر اس کی مدد سے میں توڑتا ہوں اس کی مدد سے میں اس کو توڑ سکتا ہوں یہ بھی تھوڑی سی اچھے سے ورک کر رہی ہے کوئی دوسرا سسٹم دے اس سے تو نہیں ٹوٹ رہے کچھ نہیں ملے گا پاس ملتا کچھ نہیں ہے باقی گائی یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہو موٹے نے اتنا بڑا ہول کر دیا بھائی اتنا بڑا اور کشور نے کافی جلل اچھا گام کیا دیکھو یہاں سے پورا توڑ دیا ہے اور یہاں سے یہ ٹکاو ہے دیکھو دیکھو یہاں یہ چیز یہاں سے ٹکی ہوئی ہے یہاں پر یہ تھوڑی دیر میں میری صاحب سے اگر اس کے چوٹ مہرے تو یہ جللی سے باہر آ سکتا ہے یہ لوہی کی وجہ سے ٹکاو ہے اس کی وجہ سے ٹکاو ہے یہ بس باقی ہے کشور بہت جللی بہاں نکل سکتا ہے اور موٹے کو ابھی بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے اگر ہم دونوں کو کمپیر کریں تو کشور کافی زیادہ آگیا ہے یہ جللی بہاں نکل سکتا ہے بھائی لوگوں موسیقی میرا جوتا اٹھا گیا اے روک جا ہاتھ جوتا کٹ جائے گا اے روک جا ہاتھ جوتا کٹ جائے گا آجا آجا جوتا مز گیا کس طرح ایسا ہے نا اس نے اس طرح پر بول کر دیا خطرناک تو چلیے گائز اب ان کو اور پی جانے اکیومینٹ دیتا ہے موٹے لے جا تیری قسمت کی پچے نکال لے کہ اول تھیرے پاس میں پچاس جار روپے جیتنے کا تھوڑا سا ہی ٹائم ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کشور جلدی باہر آسکتا ہے ٹھیک ہے نا کٹر کٹر دے کٹر گائز اس کے نا یہ کٹر کھلا ہے اور کافی جدا مطبور ہے یہ کٹر بھائی لوہے کو بھی کار سکتا ہے یہ کٹر جلدی جلدی اے کشور اس کے پیجر کھل گیا اس کے پیجر کھل گیا تیری قسمت کی پچے نکال کیا نکلا تیری قسمت کی پچے نکال آری آری گائز دونوں کے اچھے چی چیزیں نکلی آپ کے بعد تو اور کشور نے نکلی ہے آری یہ لے کشور اور اب دیکھتے کی کون سب سے پہلے باہر آتا ہے مجھے چلانا نہیں آتی تمہیں اسی طریقے سے اس کو توڑنا بھائی جیے کام گا جا نب آپ دیکھو کٹی جیادہ فرش کر رہے ہیں کشور تو ہاننے والا ہے بس میرا ایک اسکرو کھلنے والا دیکھیوں ہاں ایدھر کھول اسکرو یہ والی اسکرو کھول رہے ہیں ہاں ہاں یہ والی اسکرو کھول جلدی باہر آئے گا تو موٹے جلدی کار جلدی کار گائز دونوں میں رکھ رہے ہیں جو سب سے پہلے باہر آئے گا اسکو ہی یہ پیسے بلیں گے یہاں پر دیکھتے کی کون سب سے پہلے باہر آتا ہے جلدی جلدی کارا تھوڑی دیر میں یہ باہر آسکتا ہے موٹے کا باہر آئے گا مجھے ایک موکہ اور دو پرچی نکالنے کا ایک موکہ اور اس کا ایک موکہ اور دیتا ہے پرچی نکال لے دو روک دے نیتے اب کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہی بچا ہے اور کوئی بھی باہر آسکتا ہے جلدی جلدی پرچی نکال یہ مجھے چلانا نہیں آتی بڑا ہیمر بڑا ہیمر یہ کسما تیز چل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے اب اس کو ملا ہے یہ بڑا ہیمر یہ لے کشور اب دو ہار سکتا ہے پڑا پڑا تیری پرچی نکال لے ایک ہی بچی ہے ایک ہی بچی ہے چھوٹے بڑا بڑا لے گا چھوٹے بڑا بڑا لے گا یہ آگے تو ہے لیکن اس کے کسما تیز چیز جا دے یہ چیز ملی ہے باقی ہے اس سے اسکرو کھول سکتے دے رہے اسکرو کھولے دے رہے اسکرو کھولے دے کام میں آئے گا اور موٹا درہوں کس طور پر بچا رہے ہیں یہ چھوٹے بڑا ہول گر دیا اسکرو بڑا ہیر جلدی 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 او بھائی 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 میں تو ہوں کھول کی سایڈ کیوں کہ آپ دیکھ لو کھول کی سایڈ کیونکہ شاند ایساちは مجھے اللہ علیہ وسلم وہ بھی آگیا کیا یار گائز موٹے نے بھی پوری طاقت دکھائی اور یہاں پر دیکھو موٹے نے بھی پوری طاقت دکھائی اور دیکھو کسی بڑا حول دیا مہنٹ اس کی زیادہ تھوڑا سے پیچھے رہ گیا یہاں کٹ لگے مہنٹ اس کی بگری درکھو کیا کٹ تولے کچھ رہی گیا گائز یہاں پر آپ دیکھو کس پریکید یہاں پر یہ سکر لگا ہے یہ سکر اور اوپر دیکھو یہ کٹا موٹا دیکھو یہ لوہا ہے اتنا بڑا ہے چدہ لگا ہوا تھا باہر کی طرف اور سارے سکرور تھے لیکن موٹے نے بھی کافی زیادہ محنت کری پہلے تو اس نے اندر والی جو پلائی ہے اس کو توڑا پھر بعد میں اس کو توڑا اللہ بھائی بھائی یہاں پہ گائی جو پچاس جار روپے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کش اور کے اس نے بھی محنت کافی زیادہ کی تھی آپ دیکھو کتنا بڑا حول کر دیا اس نے تو کیا کیا تا اس کو توڑا تھا اس کو بینڈ کیا تھا اور پھر با رہا تھا کچھ بھی ہو یہ جئے چکا ہے یہاں پر پسا 1000 روپے اور یہ ویڈیو آپ کو کچھ لگی ویڈیو آپ کو کچھ لگی ویڈیو آپ کو کنی لائک چلی پر نیو تو کچھ انجنل کو سبسکرائب جائے بھائی بھائی بند ماترم